تھا جرم تھا مگر آج بھی ایک شخص کے لیے تین تین گھنٹے نیشنل چینل پر ذہن سازی کا موقع دیا جاتا ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے میں کسی طور پہ بھی کسی غیر کرونی غیر آئینی گرفتاری کا ہم ہی نہیں مگر کیا غلطی ایک دفعہ ہوتی ہے یا بار بار کی جاتی ہے بار بار وہی جرم کرنے کو غلطی نہیں ایک پالیسی ایک بیانیاں کہا جاتا ہے ایک منصوبہ بندی کہا جاتا ہے اور یہ جو بار بار کیا جا رہا ہے اگر تو دباؤں میں لاکر اداروں کو اپنے من مرضی کے فیصلے لینے ہیں اگر تو مسلح کوشش کر کے گراؤں کر کے دباؤں میں لاکر فیصلے لینے ہیں تو پھر چلیں اسی طرح چلتے ہیں اگر دباؤں میں اگر گالی دے کے ہی پاکستان کے اندر نظام نے چلنا ہے تو پھر ہر جماعت کو ازادی دے دیں پھر قانون نام کی کوئی چیز نہ رہنے دیں کوئی عدالت ہے کوئی عدارے نہ رہنے دیں جو تکڑا ہوگا وہ اپنا نظام لے آئے گا اپنا انصاف لے آئے گا اپنی عدالتیں لگا لے گا اور نہ کوئی محشت کو پوچھے گا نہ کوئی مہنگائی کا ذکر کرے گا نہ کوئی بے روزگاری کا ذکر کرے گا اور نہ ہی کوئی سفارتکاری کا بلکہ ہم اس جنگل میں چلے جائیں گے جہاں پاکستان محالف قوتوں کا خواہش تصور ہے اور اس تصور خواہش کو پورا کون کر رہا ہے آپ مجھے یہ بتائیں مجھے بڑا اچھا لگا اور بڑی خوشی ہے مجھے ناز ہے پاکستانی قوم کو ناز ہے کہ ہمارے انٹیلیجنس ادارے سرحد پار پاکستان کے خلاف ہونے والی منصوبہ بندی کو جان رہے ہیں پہچان رہے ہیں نوٹ کر رہے ہیں اور اس کو پبلک کر رہے ہیں مگر مجھے یہ شقائط ہے کہ میرے انٹیلیجنس ادارے میرے پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کے پاس یہ خبر نہیں تھی دو ہزار یارہ میں جب اس کو لانچ کیا جائے رہا تھا کہ یہ پلے بوائے ہیں کسی کے ذہن میں کسی کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ دوسری ایک ہی پاکٹ پہ ہاتھ رکھتا ہے اور دو چار سال کی بات نہیں ہے دو ہزار اٹھارہ کے بعد دو ہزار بائیس تک جو کرتود اس نے کیے میں توشہ خانہ یا ملک ریاض کے وہ پچاس ارب کی بات نہیں کر رہا میں پینتیس ارب کی بات نہیں کر رہا جو ڈیولمنٹ کے نام پہ پانچ چھ ازلا کے لیے لیے گئے اور زمین پہ ایک دمڑی نہ لگائی گئی میں بات کر رہا ہوں عزبیات سکینڈل کی میں بات کر رہا ہوں ڈالر کی جو اس وقت آگے پیچھے کیا گیا میں پیٹرول کی بات کر رہا ہوں میں آٹے چینی کی بات کر رہا ہوں وہ میرے انٹیلیجنس اداروں کو علم نہیں ہے اور کیا اس وقت کوئی پالیسی بیان کسی ادارے کی جانب سے آیا اور کیا میں یہ پوچھنے واحق بجانب نہیں ہوں کہ بھائی صاحب آج جب مجھے یہ سوال ہوتا ہے کبھی آٹھ ماہ کی آپ کی حکومت ہے آپ پکڑ لیں بھائی مجھے یہ کوئی بتا دے کہ پچھلے چار سال کی جو حکومت تھی وہ تو حکومت ہی اس چیز کے لیے تھی کہ پکڑو چھوڑو پکڑو چھوڑو ادارے اداروں کا کام ہے اگر حکومت کے وقت کوئی بھی ہو اگر اداروں کو ڈیکٹیٹ کرے کہ فلان کو پکڑو فلان کو چھوڑ دو تو اس سے بڑا جرمہ اور کوئی ہو نہیں سکتا اور اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ آٹھ ماہ کی حکومت حالانکہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہماری آٹھ ماہ کی حکومت نہیں ہے ہماری ڈیڑھ ماہ کی حکومت ہے تئیس نومبر دو ہزار بائیس کے بعد یہ تھوڑا آزاد اس کو حکومت جانا جانے لگا اس سے پہلے تو جناب جو کچھ ہو رہا تھا اور یہ کون کر رہے تھے جنب فیض جنب آجوہ ساکب نصار آسف سعید کھوسا عمران خان یہ نورہ کچھ نہیں تھی اور آج بھی ان کے سہولتکار ان کی باقیات ہوتی ہے اس کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حکومت اپنے تمام ہتکنڈے ہتھیاروں کو اور اپنے اغیار کے یاروں کو استعمال کر کے اس ملک کی اکانومی کو مزید برباد کر رہی ہے عساق دار جو کہ جادوگر بن کے آئے تھے وہ جادوگر صرف اکانومی تباہ کرنے میں جادوگر بنے ہیں اکانومی بچانے میں تو کوئی جادو ان کا میں نے نہیں دیکھا یا کسی نے دیکھا ہو تو بتا دے آج مفتہ اسماعیل خود تنقید کر رہے ہیں عساق دار کی پالیسیز کے اوپر اور یہاں پہ حکومت مصروف ہے کہ کسی طرح عمران خان کو اٹھا کے جیل ڈال دیا جائے عمران خان کو جیل ڈالنا آسان نہیں ہے عمران خان کو جیل ڈالنا مشکلی نہیں ناممکن ہے یہ اگر عمران خان کو ہاتھ لگائیں گے عمران خان کو یہ جیل ڈالیں گے عمران خان کو پابند سراسل کریں گے تو یہ بھی نہیں بچیں گے اگر یہ زمان پارک کی طرف آئیں گے تو پھر بلاول ہاؤس بھی دور نہیں ہے اور وہاں سے لاہور میں موڈل ٹاؤن بھی دور نہیں ہے اور جہاں تک جانا چاہتے ہیں ہم جانے کے لئے تیار ہیں جیتنوں کو جیل ڈالنا چاہتے ہیں ہم جیل ڈالنے کے لئے تیار ہیں لیکن ہم ڈرنے والے نہیں ہیں اگر یہ ہمیں اُس ڈنڈے سے ڈر آ رہے ہیں جو ان کا نہیں ہے تو ہم نہ اُس ڈنڈے سے ڈرتے ہیں نہ ان کے حد کرنوں سے ڈرتے ہیں ہمیں تو جواب چاہیے کہ کیا ایک جمہوری ملک میں election مانگنا اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ اُس پارٹی کے لوگوں کو حراش کریں آپ لوگوں کو تھانوں میں لے جا کر برانہ کریں آپ ان کی ویڈیو بنائیں ان کی بیگمات کے ساتھ ان کی ویڈیو بنائیں ان کی فیملی کے ساتھ ان کی ویڈیو بنائیں اس کو سوچل ویڈیا میں وائرل کر دیں کیا یہ ہم پاکستان قائد عظم نے ہمارے لئے بنایا نہیں کہ خواب دیکھے تھے کیا علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا وہ یہ خواب دیکھا تھا اس پاکستان کا ہرگز نہیں انہوں نے ایک ایسے پاکستان کا خواب دیکھا تھا جو سب کو مساویت مساویت تیار وہ کرے اگر کسی کے حقوق اس ملک میں صلب ہوتے ہیں تو وہ اسی کے صلب ہوتے ہیں جس کے ساتھ ذاتی ہو رہی ہو جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو اور ظلم کس کے ساتھ ہوتا ہے ظلم اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ سٹیٹ مشنیزی نہ کھڑی ہو عدالتی فیصلے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے جو جو حق کی آواز ہیں وہ عدالتی فیصلے نہیں ہمیں ملتے میں آج یہ فواد چودری کے عرش پہ ہم پرزور مضمت کرتے ہیں اور ہم یہ یاد دلاتے ہیں آپ کو کہ آنے والا کل جب آپ اپوزیشن میں ہوں گے اور پاکستان طریقہ انصاف پاور میں ہوگی تو کیا آپ ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم نے بھی یہی کام کرنا ہے لیکن ہمیں ہمارے لیڈر نے کچھ اور ہی سکھایا کیونکہ ہماری جو تین چار سالہ حکومت تھی اس میں یہ ہمیں کہتے رہے ہیں یہ ہمیں آج بھی تانے دیتے ہیں کہ ان کو حکومت چلانے نہیں آتی ان کے نزدیک حکومت چلانے کا مقصد یہ ہے کہ مچھڑ بیٹھا ہو وہ آرڈر کرے اس کو پکڑ لو اس کو ننگا کر دو اس کو لٹا لٹکا دو یہ حکومت چلانے کا طریقہ کار ہے ہمارے پاس تو شاید آنے والی حکومت میں بھی یہ طریقہ کار نہ ہو لیکن انشاءاللہ قانونی آہینی ہاتھوں سے آپ سے نمٹیں گے جو ظلم آپ کر رہے ہیں اس کو یاد رکھیے گا فواد چودری کا باڈی ریمانڈ کس لیے چاہیے ریمانڈ ہوتا کس لیے ہے ریمانڈ ہوتا ہے مجرم سے کوئی جرم اگلوانے کے لیے کہ اسے جو چیزیں رہ گئے ہیں بتا دے فواد چودری نے کہنا تھا مو پہ کہہ دیا اس سے نکلوانا کیا ہے ہر آدمی کو کھانے میں لے جا کے یہ ٹارچر کیا جاتا ہے کہ تم یہ بیان دو کہ تم نے عمران خان کی کہنے پہ کی ہے یہ بقاعدہ سوچی سمجھی منصوبہ بندی ہے جس کے تحت عمران خان یہ بیٹھ کے پالیشیاں بناتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھیج دیتے ہیں کہ جا کے آپ یہ کریں فواد چودری کے مو پہ کپڑا ڈال کے لائے جا رہا ہے کیوں کیا فواد چودری ٹرریڈسٹ ہے کیا فواد چودری ڈاکو ہے کیا فواد چودری ریپس ہے کیا ہے فواد چودری فواد چودری پاکستان تحریک انصاف کا ہیرو ہے اور خود وہ ایڈوکیر ہے قانون کو آئین کو اچھی طرح جانتا ہے آپ نے اس ملک کے ساتھ کھلوار کیا قانون کے ساتھ کھلوار کیا پاکستان طریقے انصاف کے لوگوں کے ساتھ ظلم و ذاتی کی اور انشاءاللہ یہ الیکشن کمیشن پورا پورا شامل ہے وہ منشی کہنے پر نراز ہو جاتے ہیں منشی کوئی بری چیز ہوتی ہے کاؤنٹنٹ ہوتا ہے منشی اسحاق دار ہے نا منشی وہ تو نراز نہیں ہوتا میں اپنی اس پریس کانفرنس کو تھوڑا مختصر ہے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پورے پاکستان کی عوام سے یہ درخواست ہے کہ آج اگر اس ظلم کے خلاف آپ کھڑے نہ ہوئے کیونکہ آپ کی جو فیوریٹ جماعت پاکستان طریقہ انصاف آپ کا جو پسندیدہ لیڈر وہ عمران خان اس کے ساتھی ساتھیوں کے ساتھ متواتش طریقے سے ظلم ہو رہا ہے بعد شہباز گل سے شروع ہو کے ہمارے آزم سواتی پہ پہنچی آزم سواتی سے ہوتی ہوئی اب وہ فواد چودری تک آگئی ہے آگے اللہ جانے اور کہاں تک جائے گی لیکن ہم نہ ڈرنے والے ہیں نہ پیچھے ہٹنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں میں آپ کو یہ بابر کرا دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے حق اور سچ کی لڑائی لڑی ہے اور انشاء اللہ بھری مضبوطی کے ساتھ ہم اس کو لڑتے رہیں گے شکریہ مراد علی شاہ کو گرفتار کرلوں گا میرے پاس تو طاقت نہیں ہے تو میں اتجار کا حق تو رکھتا ہوں کہ اگر میرے لیڈر کے گھر کے باہر لوگ جمع ہوں گے تو آپ کے لیڈر کے گھر کے باہر بھی لوگ جمع ہوں گے آپ سے بڑی پارٹی ہم ہیں آپ سے زیادہ عوامی مقبولیت رکھتے ہیں آپ سے زیادہ پبلک ہمارے ساتھ ہے اگر آپ روڈ کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں عدالتی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں جیسا سوال ہوگا ویسا جواب ملے گا یہ الیکشن کمیشن میں اور حکومت میں کوئی فرق ہے کیونکہ دونوں ایک ہی ہیں ایک ہی تھالی کے لوگ ہیں ہمیں تو کوئی فرق نہیں لگتا رات کو ان کی بیزتی ہوئی شام کو رات کو انہوں نے ایف آئی آر کٹوا دی کہ جی مجھے منشی کیوں کہا اور ہماری اتنی ایکٹیف پولیس فورا پہنچ گئی فرق چودری کو اریسٹ کر کے اسلامباد بھی لے گئی کہ جی ان کو منشی کیوں کہا گیا اپنی تاریخ کی نویت تاریخ کی نویت کا میرا خیال ہے پہلے ہی کیس ہوگا جس میں نہ کسی کو گالی دی گئی نہ کچھ کیا گیا لیکن توہین سلطان ہو گئی ہے اس موقع میں سلطان نہیں ہے آپ نے ترتاع کیا یہ ایک منشی ترتا ہے اندہیں کیا کی Netherlands تھی بے اللہ تمام ایم ایم پی ایس پارلیمنٹرین سینٹرز سب الٹ رہے جیسے کوئی کال آئے گی تو اس پر ایکشن لیں گے انشاءاللہ دیکھیں ہماری ہماری ہر مووو جو ہے نا پوچھا ہے استیفے دینے کی مووو ہو وہ اسمبلی ڈیزولف کرنے کی مووو ہو یا وہ نیشنل اسمبلی میں واپس جانے کی خواہش کی مووو ہر موو ہمیں ایک سٹیپ کلوزر ٹوار گول جو ہمارا ہے کہ آہ عام انتخابات کی طرف ہمیں جانا ہے اس طرف لے کے جا رہے ہیں ہمارا ہر ہر فیصلہ اسی منزل کی طرف جاتا ہے کہ جہاں سے عام انتخابات ہوں ہمیں اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا سروس لے کہ ہم عام انتخابات چاہتے ہیں ہم نے اسیملی ڈیزولف اس لیے کہ ہم عام انتخابات چاہتے ہیں اور عمران خان کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں ایک جمہوری طریقے سے ایک مضبوط حکومت کا قیام ہو تاکہ وہ ملک کو آگے لے کر جا سکے جس کے پاس چار سال پانچ سال جس کے پاس مضبوطی سے ہو جس سے ورلڈ بینک آئی ایم ایف سے بھی بات کرنے کی جورت ہو سکے ادروائز تو یہ یہ شارٹ ٹیم گورنمنٹ سے کوئی بات نہیں کرتا تھیک ہے جی تھانکی بری ہو تو اس کو آپ کہتے ہوئی اس کو این ار او مل رہا ہے اور آپ کو آج تک تاہ یاد جو این ار او ملا ہوا ہے کون بتائے گا اس کا میں نے پچھلی طفقہ بھی بات کی تھی میں نے کہا تھا بھائی عمران خان صاحب اسلام آباد کوٹ میں جو کیس ہے آپ کی بیٹی کے حوالے سے آپ کہہ دیں میری بیٹی ہے یا میری بیٹی نہیں ہے کوئی تیسری بات تو ہے نہیں کیس ختم ہو جائے گا کیوں اس پہ بھی ڈیٹر لے رہے ہو اور کیوں سات آٹھ سال ایک کیس کو لٹکاتے ہو اور اگر آپ پاک صاحب ہو تو جس طرح لوگوں کو کہا کرتے تھے رسیدیں دکھاؤ پھر توشہ خانہ کی رسیدیں دکھا دو آپ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ ثبوت لے کر آؤ اس وقت ثبوت دیے جاتے تھے مگر ساکب نصار اینڈ کمپنی ماننے کو تیار نہیں تھی وجہ پیچھے جنرل فیض اور جنرل باجوا کھڑے ہوتے تھے آج اگر وہ پیچھے ان فیصلوں کے نہیں ہیں تو فیصلے جو آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں مگر مجھے کوئی صرف یہ بتا دے کہ کیا پاکستان کا مسئلہ آج صرف ایک ہے کہ عمران خان کو نیند آئی ہے یا نہیں کیا پاکستان کا مسئلہ آج صرف یہ ہے کہ عمران خان کو کب گرفتار کرنا ہے کب نہیں کیا پاکستان کا مسئلہ نمبر ایک یہی رہ گیا ہے کہ فواد چودری گرفتار ہو گیا یہ نہیں اس طرح چلے گا پاکستان پاکستان کو چلانا ہے چلنے دینا ہے تو پھر انٹیلیجنس اداروں کو سب کچھ صاف صاف قوم کو بتانا ہوگا جو ان کے علم میں ہے سب یہ پاکستان چل سکتا ہے بہت شکریہ احرم صاحب سوال بھی آپ ہی کرتے ہیں کوئی اور تو خیر نہیں کرتا مگر جو اس انقلاب کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ہر پاکستانی قوم کی آواز ہے یہ میری آواز آواز نہیں ہے مجھے آپ بتا دے اپنے دل پر ہاتھ رکھیں کہ کیا جو میں نے بات کیا ہے غلط کی ہے میں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے رلیف دے دو اس کو پکڑ لو اگر ہم نے پکڑنا ہوتا تو آٹھ ماہ میں اگر ہماری حکومت آٹھ ماہ کی ہے تو اب تک یہ فسادی انجام کو پہنچ چکا ہوتا مگر ہم تو دیکھ رہے ہیں اداروں کو ادارے اتفادی ہیںiuو بحeuڑ بحیدیدندی جیسی نامیدی جیسی نمبر اینجی نامیدی نامیدی جیسی نامیدی ج تصاب کے ہوں انصاب کے ہوں دیگر انویسیگیٹ ادارے ہوں ہر ادارہ آزاد ہونا چاہیے ہر دور میں مگر اس کی سپیڈ وہی ہونی چاہیے جو نواز شیف کے لیے استعمال کی گئی ہو وہ جے آئی ٹی اسی طرح بننی چاہیے جو نواز شیف کے لیے بنائی گئی ہو وہ جے آئی ٹی میں وٹس اپ کال اسی طرح آنی چاہیے جس طرح آپ نواز شیف کے لیے لے کر آتے تھے پھر آپ کو انقلاب کا پتہ چلے گا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہی میں نے اپنی گفتوگو کے آغاز میں بات کی تھی کہ بھائی یہ پاکستانی قوم کا مسئلہ نہیں ہے کہ آج زمان پارک میں رہنا ہے یا بنی گالا میں رہنا ہے پاکستانی قوم کا مسئلہ ہے دو وقت کی روٹی پاکستانی قوم کا مسئلہ ہے کہ آٹھا خریدنے کی استطاعت ختم ہوتی جا رہی ہے مگر پاکستانی قوم سوال کر رہی ہے کہ اس نیجے تک پاکستان کو پہنچایا کس نے یہ انٹیلیجنس ادارے بتائیں یہ انٹیلیجنس ادارے اگر یہ بتا سکتے ہیں کہ جویل لطیف کو کس وقت جل سے اٹھایا جاتا تھا اور واپس کس وقت لایا جاتا تھا آج تو ایک شخص کو گرفتار کیا جائے تو لور کورٹ اس کا ریمان دے دے تو اپر کورٹ جو ہے اس کی باریابی کا نوٹس کرتی ہے دو آئی جیز کو بلاتی ہے بار بار ٹائم دیتی ہے مگر ہمیں تو بغیر نوٹس کے بغیر پرمیشن کے کوٹ کے جیل سے اٹھا کر لے جاتے تھے ہم بھی پاکستانی تھے ہم بھی کسی کی اولاد تھے ہم بھی کسی کے باپ تھے اس وقت بھی بولا جانا چاہیے تھا اور آج اور کیا اگر میں نے ایک دفعہ بات کی ہے کہ اس طرح بات نہیں اس طرح دمکایا جانا نہیں چاہیے میں نے تو دوسری دفعہ نہیں کہا تھا مجھے تو اس سے پہلے اٹھا لیا گیا تھا اور یہ جو شخص گرفتار ہو رہا ہے اس شخص نے ایک دفعہ نہیں اداروں کو بار بار دمکایا اور بہت سے میرے علم میں ہیں اداروں میں بیٹھے لوگ جو دمکی میں آ کر ان کی خواہش کے مطابق نوٹس کرتے ہیں اور ڈیلے کرتے ہیں اگر اس طرح پاکستان کو چلانا ہے تو پھر بھائی یہ میں اور آپ کیوں بیٹھے ہیں یہاں پھر ٹھیک ہے جو زیادہ طاقتور ہوگا وہ اپنا نظام چلا لے گا اگر اس چیز کا انتظار کرنا ہے تو ٹھیک ہے میں سب یہ بتائیں کہ انجاب اور کیسی کے میں الیکشن ٹائنڈ نہیں ہوگی ہے تحصیل سے ہوں تو جیسی بات نہیں افتران کے اپنے نام دیئے ہیں وہ بڑی ڈیلے ہوگی ہیں اب کون لوگ ہیں جو پیٹی کے لوگ گرپتار ہوتے ہیں ان کی ہیلپ ہو رہی ہیں اور اگر آپ سبید جتنے بھی قائدی کونجی کے اندر جنوں میں گئے کیونکہ آپ کی بھگرا کمزور سے جو آپ کی بیجنی ہوتے کی ان کی جدی ہو رہی ہیں اسمان صاحب اتنے معصوم آپ نہیں ہیں جتنا آپ سوال کر رہے ہیں میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کل ایک نوٹس ہوا کہ ایف ای آر ہوئی تھی اسلام آباد میں اور نوٹس لیا لاہور ہائی کوٹ نے میرے پہ انہوں نے عمران خان صاحب نے شفقت فرمائی غداری کا مقدمہ ایک لاہور میں قائم کیا ایک پشاور میں کیا جبکہ بقول ان کے وہ ایف ای آر جو تھی وہ اسلام آباد کی تھی یا اسلام آباد میں وہ واقعہ ہوا تھا تو میں نے جب عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹایا انصاف کے لیے تو مجھے یہ جواب ملا کہ جہاں ایف ای آر ہوئی ہے آپ وہیں جائیں تو اس کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے میں معزز عدالتوں سے یہ گزارش کرتا ہوں میں یہ بطور پاکستانی کے گزارش کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی جماعت کی پولیٹیکل فگر کو گرفتار ہونے پہ نوٹس لیا جا سکتا ہے تو پھر دوسری پولیٹیکل جماعتوں کی لیڈرشپ کو جب گرفتار کیا جاتا تھا یا نوٹس کیا جاتا ہے یا آج بھی ایف آئی آر ہوتی ہیں میں ان پہ ان کا بھی براہ کرم اسی طرح پھر نوٹس ہونا چاہیے اسی طرح کا جوا اور میں جو عمران خان کہا کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ جناب طاقتور کے لیے عدالتیں جو ہیں بقول اس کے کہ عدالتیں جو ہیں رات کو بھی لگ جاتی ہیں اور دس دس بیس بیس سال کے سائیکل چوری میں جو لوگ گرفتار ہیں ان کا نوٹس نہیں لیا جاتا تو میں عمران خان صاحب کو کہوں گا کہ یہ جو کل ہوا جو پچھلے کئی دنوں سے ہو رہا ہے اس پر بھی کوئی لبکشائی فرمائیں گے آپ آج غریبوں کے بچے یا بے وسیلہ جو لوگ جیلوں میں پڑے ہیں ان کے لیے کوئی آواز عمران خان صاحب اٹھائے گا اچھا میاں صاحب یہاں صحیح گا کہ اب یہ جو پانچ نام آپ بار بار لے رہے ہیں یہ تو جا چکی ہیں اب آپ کی حکومت ہے مفاق کی اندر اور پنجاب میں نگران سیٹا پا گیا ہے تو وہ سہولتکار کون ہے ان کے نام آپ نے یہ بھی بتائے نام بتاتے ہیں وہ کون سی پاورز ہیں پکیا جو ابھی بھی اتنی مضبوط ہو کہ ان کے ساتھ چل رہی ہیں وہ ابھی بھی پاورفل ہیں جن پانچ شخصیات کا میں نے نام لیا اور ان کے باقیات موجود ہیں اور وہ ان کو سہولتکاری دیا ہے میں جاؤں کیوں مجھے تو سوال یہ کرنا ہے کہ کیا میرے انٹیلیجنس اداروں کے علم میں نہیں ہے جو سرحد پار دیکھنے کی خدا کے فضل و کرم سے صلاحیت رکھتے ہیں جو میرے مطلق سب کچھ معلوم رکھتے ہیں وہ کسی تیسرے دوسرے کے مطلق بھی معلومات رکھتے ہیں تو پھر وہ اداروں کو وہ معلومات فراہم کریں اور ادارے اس پر ایکشن لیں میں کیوں لوں آخری یہ انٹا آخری ہے آپ کے جواند کے ہی ایک مفتا اسماعیل صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ملک کی معیشت ہے وہ ختم ہو چکی ہے ملک جوہاں وہ ذہانے پہ آجکا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بس کرتے ہیں میں سمجھ گیا آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مفتا اسماعیل صاحب جو بات کر رہے ہیں تو مفتا اسماعیل صاحب جو وزیر خزانہ بنے تھے اس وقت بھی جو انہوں نے باتیں کی تھیں اور جو اپوزیشن کے وقت بھی چار سالہ کارکردگی پہ وہ باتیں کیا کرتے تھے تو وہ بھی سن لیا کریں جی بس ہم آپ نے اداروں کا ذکر کیا یہ کون سے انٹیلیجنس ادارے ہیں اور آپ ان کا نام نہیں دے ایس ای ہے ایمائی ہے سپیشل براچر کون آپ سے مفاصل ہیں اور اس طرح کی باتیں کر کے آپ وہ جو کہہ رہے تھے کہ یہ سیاسی ونگ ختم ہونا چاہیے آپ ان کو دعوت نہیں دے جی یہ اس کی ڈومیٹر یہ ہے کہ ایف آیار تو آپ نے کہا جی کہ میرے خلاف براہتنا جگہ پہ ایف آیار ہو ایف آیار عرشت شریف کے سلاف نہیں اور مختلف جگہوں پہ نہیں عمران ریاض کے سلاف نہیں اور مختلف جگہوں کی ایف آزم سپسی کے سلاف نہیں اور مختلف جگہوں پہ نہیں یہ ایک ہی نہیں ایک کام کرنے والا آپ سے میری گزارش ہے یہ آپ کے پیچھے بیٹھیں سابر رہاشمی ان کا بھی تذکرہ کریں جب چار چار ماہ ان کو اٹھا کے بغیر گرفتاری کے رکھا جاتا تھا کیا گناہ تھا ان کا آزم سواتی کو تو آپ ایک ٹویٹ کرنے پہ گرفتار کرتے ہو اور اس کا شور اٹھتا ہے تو سابر رہاشمی کا کتنا آپ لوگوں نے تذکرہ کیا آپ بتائیں کہ وہ نورانی صاحب جو ہیں میں آج ان کا بھی ذکر کرتا ہوں کہ بھائی مجھے یہ کوئی بتائے کہ ایک صحافی جو ہے اس کو کوئی خبر ملتی ہے اس کا کام ہے تصدیق کے بعد اس کو پبلک کرنا اگر وہ کرتا ہے میرے خلاف جھوٹی بھی کرے تو کوئی نوٹس نہیں ہے کسی طاقتور کے مطلق کرے تو اس کا نوٹس کیوں بھائی مطیع اللہ جان کے ساتھ آپ نے کیا کیا تھا آپ نے اسطور کے ساتھ کیا کیا تھا آپ نے آسمہ شرازی کے ساتھ کیا کیا تھا آپ نے حامد میر کے لیے کیا کیا تھا آپ نے افسار عالم کے ساتھ کیا کیا تھا یہ نوٹس کریں نا آپ بات کرتے ہیں آزم سواتی کے اس کے ریمانڈ کی یا اس نے ایک دفعہ اس نے بار بار اور میں یہ بتائے کوئی ہمارے خلاف جو مدعی بنتا تھا وہ پرائیویٹ پرسن بنتا تھا آج جو ان کے مطلق ہے وہ سرکاری ملاغم ہے آپ اگر سرکاری ملاغم کو اس کی اولاد کو اس کے خاندان کو دمکاؤ گے تو مجھے یہ بتاؤ کہ ریاست کا کام نہیں ہے اس کو تحفظ دینا اگر ہم نے کسی شخص کو کسی ادارے کے شخص کو اس کی اولاد کو اس کے خاندان کو دمکایا تو بتائیں ہم نے نام لیے تھے ہم نے آج نہیں حاضر سرورس تھے جب ان کے نام لیے تھے ہم نے اگسٹینشن کی بات نہیں کی تھی جس کے مطلق امران خان آج بات کر رہا ہے جنب باجوا کے مطلق وہ رٹائر ہونے کے بعد بات کر رہا ہے ہم نے بات کی تھی جب وہ حاضر سرورس تھے ہم نے نام لیے تھے اس وقت مگر یہ بات غلط ہے کہ جو وہ کرے اور اس کو ہزاروں خون معاف ہیں مگر کسی محبے وطن کو حقیقت پسندی سے بات کرنا بھی گناہ ہے دیکھیں میں گزارش کر دوں میں ہوں یا کوئی اور ہے کسی جماعت سے کوئی تعلق رکھنے والا ہے اگر کوئی بغاوت پہ اکساتا ہے اگر کوئی فساد پہ اکساتا ہے انتشار پہ اکساتا ہے تو اس کو انجام تک پہنچانا ریاست کی مجبوری بن چکی ہے اگر ریاست اس کو انجام تک نہیں پہنچائے گی بلا تفریق تو خدا نہ خاستہ ریاست خطرے میں ہے آپ نے پانچ لوگ کا نام لیا کہ ملک کی سباری کی یہ پانچ لوگ ذمہ دار ہیں آپ حکومت میں ہیں حکومت ریاست کی ذمہ دار ہوتی ہے آپ کو جب یقین ہے کہ یہ پانچ لوگ ملک کی سباری کے ذمہ دار ہیں تو حکومت ان پانچوں کے خلاف سے کرے گا دیکھیں ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی طور پر بھی حکومت کوئی بھی حکومت ہو اس کا کام یہ نہیں ہوتا اداروں کا کام ہے یہ اداریں نوٹس کریں اور جتنے جہاں تک ہماری حکومت کا تلق ہے ڈیڑھ مینے کی حکومت کا جتنے ہم باستیار ہوتے ہیں وہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے بہت شکریہ ایک بہت بڑے بہران سے گزر رہا ہے اس وقت پوری دنیا ایک بہرانی صورتحال سے دوچار ہے اور خاص طور پہ اگر ہم انسانی زندگی اور حیوانی زندگی یا زندگی کی کوئی شکل بھی زمین کے اوپر اس خطہ عرض کے اوپر دیکھیں تو پچھلے چند دہائیوں سے جو ہماری غیر ذمہ دارانہ ترقی ہے اس نے ہر طرح کی زندگی کو خطرات سے دوچار کر دیا ہے پچھلے پانچ سالوں میں تاریخ میں جب سے موسم ریکارڈ ہونا شروع ہوا ہے پچھلے پانچ سال ہوتیسٹ پیریڈ ہیں ان دی ہیومن ہسٹری جو سمندر کی سطح ہے وہ پچھلے تین ہزار سالوں میں کے مقابلے میں سب سے زیادہ سالانہ طور پر بلند ہو رہی ہے ڈیو ٹو گلوبل واروینگ اسی طرح دنیا میں تقریباً ایک عرب سے زیادہ افراد ہیں کہ جو کلائمٹ چینج کے برائے راست متاثرین میں شامل ہیں اور پاکستان نے حال ہی میں ایک بترین موسمیاتی تبدیلی کا اور حادثے کا سامنا کیا جس میں تقریباً سوہ تین کروڑ پاکستان کے افراد اس موسمیاتی تباہی کا نشانہ بنے اگرچہ پاکستان کی گلوبل کاربن ایمیشنز نہایت کم ہیں لیکن ہم دنیا کے بترین ولنربل ممالک میں شریک ہیں اسی طرح جو امپیکٹ ہے کلائمٹ چینج کا اس کے نتیجے میں جو گلوبل وائیڈ لائف ہے وہ گزدشتہ چالیس سالوں میں اس میں ساٹھ فیصد سے زیادہ کمی ہو چکی ہے تو حیوانی زندگی بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے بیس فیصد جو زمین کا رقبہ ہے وہ دو ہزار اور دو ہزار پندرہ کے درمیان ڈی گریڈ ہو چکا ہے وہ انسانی یا پیداواری صلاحیت کو کھو چکا ہے کہ وہ مزید ہمارے لئے زراد کی پیداوار کرسکے جو جنگلات ہیں ہر منٹ دنیا میں تقریباً تیس فوٹبال کے میدانوں کی سائز اور حجم کے برابر فی منٹ جنگلات غائب ہو رہے ہیں تو جس سے کہ ہماری جو پلانٹ کی ایکو سسٹم ہے اس کے اوپر ایک شدید دباؤ آ رہا ہے تقریباً آٹھ ملین ٹن پلاسٹک ہر سال سمندر کے اندر داخل ہو رہا ہے اور بیس سو پچاس تک سمندروں میں مچھلیوں کے مقابلے میں پلاسٹک کی زیادہ مقدار ہوگی تو نہ صرف ہم زمین کے ایکو سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں بلکہ جو سمندری محول ہے اس کو بھی بدترین طریقے سے ہم تباہ کر رہے ہیں تقریباً آٹھ سو ملین افراد بھوک کا شکار ہیں اور وہ بدترین افلاس اور بھوک کے نتیجے میں ان کے پاس خوراک نہیں ہے تو یہ سکور کارڈ کسی بھی لحاظ سے اس قررہ عرض کے لیے تسلی بخش نہیں ہے اسی لیے دوزار پندرہ میں دنیا کی لیڈرشپ نے مل کر سسٹینبل ڈیویلپمنٹ گولز کو منظور کیا کہ ہم کس طریقے سے نہ صرف یہ کہ اس قررہ عرض کی بہتر حفاظت کر سکیں اور سسٹینبل کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ضرورت بھی پوری کریں اور اس کے ساتھ آنے والی نسلوں کی ضرورت کے لحاظ سے بھی انہیں اسی کوالٹی آف لائف کا حق دار رکھیں ایسا نہ ہو کہ ہوا پانی زمین کو ہم اتنا بیجا طور پر استعمال کریں کہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے کوالٹی آف لائف کم تر درجے کی ہو جائے تو ایک ذمہ دارانہ ترقی کا راستہ کہ جس میں ہم اس زمین کے وسائل کو اس طرح استعمال کریں کہ اس زمین کا ایکو سسٹم آنے والی نسلوں کے لیے بھی محفوظ ہو ہمارے بچوں کے لیے بھی محفوظ ہو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں لاہور جیسے شہر کے اندر جو سماغ کی صورتحال ہے کراچی کے اندر جو پلوشن کی صورتحال ہے اور آج سے بیس تیس سال قبل جب ہم لوگ وہاں پر ان شہروں میں رہتے تھے اور چالیس پچاس سال پہلے جب ہم وہاں بڑے ہو رہے تھے تو ان شہروں کی آب و ہوا کتنی صاف ستری تھی تو ہماری نسل نے ایک صاف ستری فضا میں ان شہروں میں آنکھ کھولی لیکن آج کے بچوں کو ہم نے کیا دیا ہے کہ آج کے چھوٹے بچے زہر اپنے پھیپڑوں میں لے کر نشو نمہ پا رہے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے سسٹینبل ڈیویلپنٹ گولز کو منظور کیا گیا کہ نہ صرف یہ کہ محول کو بلکہ انسانوں کو ایک پائیدار ترقی اور ایک کم سے کم کوالٹی لائف کے جو پیمانے ہیں ان کا حقدار کرنے کے لیے حکومتیں ایک ایجنڈے پر مرکوز ہوں حکومتیں اپنے لوگوں سے اہد کریں کہ وہ ان کو ایک اچھی کوالٹی آف لائف دینے کے لیے کام کریں گے دوہزار پندرہ میں جب سسٹینبل ڈیویلپنٹ گولز کا ایجنڈا ترتیب پا رہا تھا تو ہم نے دوہزار چودہ میں پاکستان میں ویجن ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو پر کام شروع کیا اور اس کو لانچ کیا اور یو این کے ماہرین کے ساتھ مل کر ان تمام گولز کو جو ایس ڈی جیز میں شامل تھے ہم نے ایک سال پہلے پاکستان کے ویجن ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو کے اندر شامل کیا یہی وجہ ہے کہ پاکستان جب سسٹینبل ڈیویلپمنٹ گولز منظور کیے گئے تو ان کے لیے تیار تھا اور جو ہی وہ منظور ہوئے ہم نے قومی اسیمبلی سے سسٹینبل ڈیویلپمنٹ گولز کو نیشنل ڈیویلپمنٹ گولز قرار دے کر منظور کیا تاکہ یہ تاثر نہ ہو کہ یہ کوئی بین الاقوامی کنونشن ہے جس کو ہم نے پورا کرنا ہے بلکہ یہ ہمارے قومی ترقی کے اداف ہے کیونکہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے تو اس لیے نہیں دینی کہ دنیا چاہتی ہے کہ ہم بچے پڑھائیں ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم اس لیے دینی ہے کہ ہم نے ایک تعلیم یافتہ قوم بننا ہے اگر ہم نے اپنے لوگوں کو صحت کی بہتر سہولتیں دینی ہے تو اس لیے نہیں دینی کہ کسی بین الاقوامی کنونشن کا تقاضہ ہے اس لیے کہ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک صحت مند قوم چاہیے اگر ہم نے اپنے نوجوانوں کو روزگار دینا ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ کسی بین الاقوامی کنونشن کا تقاضہ ہے اس لیے کہ ہم ایک نوجوان ملک ہیں یوت بلج ہے اور ہمیں اپنے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فرام کرنا خود اپنی قومی ترقی کا تقاضہ ہے اور اسی طرح جتنے دیگر چاہے وہ انصاف کے ہیں چاہے وہ سیکیورٹی کے ہیں چاہے وہ غربت کو ختم کرنے کے اہداف ہیں کہ بیس سو تیس تک غربت کو اگر ختم کرنا ہے تو اس لیے نہیں کہ دنیا ہم سے تقاضہ کرتی ہے اس لیے کہ یہ خود ہمارا عدف ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ایک اچھا میار زندگی اور اپنے ملک سے غربت کا ختمہ کرے یہ سب اہداف ہم نے اپنے ترقیاتی منصوبوں میں شامل کیے اور ویجن بیس سو پچیس کے تحت ان پر عمل درامت شروع کیا اور نہائیت نامسائد حالات میں کہ جب پاکستان بدترین معاشی بوران میں تھا پاکستان میں اٹھارہ گھٹے بجلی نہیں تھی پاکستان میں لائن آرڈر کی سیچویشن بدترین تھی ہم نے تین سالوں کے اندر پاکستان کو الحمدللہ ٹرن اراؤنڈ کر کے دکھایا پاکستان میں سی پیک کی روشنی میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آئی جس سے ہمیں توانائی کا بہران حل کرنے میں مدد ملی ہمیں انفرسٹرکچر بنانے میں مدد ملی پاکستان کی معیشت ترقی پہ گامزن ہوئی پاکستان میں سرمایہ کاری آنے لگی ہم نے سوشل سیکٹرز کے اندر نئے نئے منصوبے شروع کیے تعلیم اور صحت کے اندر انویسمنٹ کو دائرے کو بڑھایا گیا تاکہ لوگوں کو بہتر تعلیم اور صحت کی سہولت ملے خواتین کے لیے بچوں کے لیے پروگرام شروع کیے گئے اور پاکستان کا پہلی دفعہ جو قبلہ ہے ترقی کی طرف مڑا اور اس کی تعریف نہ صرف ملک کے اندر ہوتی تھی بلکہ بیرونے ملک اداروں نے بھی پاکستان کو ایک تیز ترین اُبھرتی ہوئی معیشت قرار دیا پرائیس وارٹر ہاؤز نے کہا دوہزار سترہ میں کہ اگر ہم نے پاکستان کی یہی رفتار دیکھی تو بیس سو تیس تک یہ دنیا کی ٹاپ ٹوئنٹی اکانومیز میں شامل ہو جائے گا لیکن پھر دوہزار اٹھارہ میں حکومت تبدیل کی گئی میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہو گئی کی گئی اور زبردستی ہمیں حکومت سے نکالا گیا چلیں حادثات ہوتے ہیں قوموں کی زندگی میں ہمارے ساتھ بھی حادثہ ہوا لیکن اگر یہ حادثہ ہوا تھا تو جو قومی ترقی کے منصوبے ہیں انہیں جاری رہنا چاہیے تھا ان میں تسلسل رہنا چاہیے تھا وہ سفر جو ہم نے ویجن بیس سو پچیس کے تحت شروع کیا کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس کو جاری رکھا جاتا اور کہا جاتا کہ ہم ہمارے سیاسی نظریات فرق ہیں لیکن قومی ترقی کے اہداف فرق نہیں ہیں سسٹینبول وفاقی وزیر منصوب وندی ایسین اقبال کا تقریب سے خطاب انہوں نے کہا کہ دنیا اس وقت بہرانی صورتحال کا شکار ہے پاکستان کو حال ہی میں معسمیاتی تبدیلی کے بدترین اثرات کا سامنا رہا سیلاب کی وجہ سے ہمیں خوراکی کمی کا سامنا ہے عوام کا میار زندگی بہتر کرنا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے معسمیاتی تبدیلی کے